آج آپ آرسکت کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہی دنوں میں ہی دا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں گے اور بہر لائک آن کا بٹن لازم دبائیں گے تاکہ میرے ہر آنوالی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور آپ کو سلطف انداز ہو سکیں اور میرے چینل کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے چینل کو آپ کو اچھی انفرمیشن ملے گی میتھو ہائیڈن میتھو ہائیڈن نے انیس اکتوبر دوہزار تین کو اسٹیلیا کے شہر پرتھ میں زمبابہ کے خلاف برین لائرہ کا تری سیونٹی فائیو رنز کا ریکارڈ ترو کا تری ایٹی رنز بنائے اور اسٹیلیا اور میتھو ہائیڈن کی خوشی کے انتہا نہ رہی کیونکہ یہ بہت بڑا والڈ ریکارڈ تھا جو برین لائرہ سے میتھو ہائیڈن نے اور اسٹیلیا نے ویسٹینڈی سے چینہ تھا لیکن برین لائرہ نے والڈ ریکارڈ انگلینڈ کے خلاف جبکہ میتھو ہائیڈن نے یہ ریکارڈ زمبابہ کے خلاف چھوٹی ٹیم کے خلاف بنائے تھا لیکن میتھو ہائیڈن یہ نہیں جان دے تھے کہ برین لائرہ کی عقابی اور تیز نگائیں ان کو مکمل طور پر واج کر رہی ہیں اور برین لائرہ کسی ٹیم بھی ان سے یہ ریکارڈ چھین سکتے ہیں کیونکہ برین لائرہ بھی کرکٹ میں تھے اور ان کے پاس بہت کرکٹ کی نہیں کہ ان میں موجود تھی اور ابھی وہ انفارم بیٹسپین تھے ویسٹینڈیز کے لیفٹ ہینڈ بیٹسپین لائرہ نے وان تھرڈی وان رن ٹیسٹ مچز میں الیون تھوزنٹ سے زیادہ رن سکورٹ کیے تھے فور ہنڈر ناٹوٹن کا بیسٹ سکورٹ تھا ان نے تھرڈی فور سنٹریز اور فورٹی ایٹھ ففٹیز ففٹی ٹو پوانٹ ایٹھ کی ایوریز سے بنائے تھے جبکہ میتھیو اڈر نے ایک سو تین ٹیسٹ مچز میں آٹھ سار سے زیادہ رنز بنائے اور تیس سنجریز اور نتیس ففٹیز رنز بنائی تھے لائرہ نے سر گیری سوبرز کا انیس سو اٹھانوانی نائنٹین ففٹی ایٹھ میں پاکستان کے خلاف جب انہوں نے تھری سکسٹی فائیو ناٹوٹن رنز بنائے تھے وہ پاکستان کی ٹیسٹ مچ ہار گیا تھا برین لائرہ نے تھرٹی سکس یئرز آفٹر یہ ارکار توڑ کر تری سیونٹی فائیو رنز بنائے تھے سوبرز نے پاکستان کے خلاف تری سکسٹی فائیو ناٹوٹن رنز بنائے تھے اور یہ ارکارڈ تھرٹی سکس یئرز یعنی چھتیس سال تک کیم رہا اور بلاخر برین لائرہ نے یہ ارکارڈ سولہ اپریل جیانٹی فور کو انگرین کے خلاف تری سیونٹی فائیو رنز بنا کر توڑا تھا برین لائرہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کو کرکٹ کی بال فوٹ بال نظر آ دی تھی لیفٹ ہینڈ بیٹسمن برین لائرہ انہوں نے وان تھرڈی ون ٹیسٹ مائچز میں 11953 رنز ٹوٹس بنائے تھے اور وہ دس ہزار رنز یعنی کہ سب سے زیادہ ایوریج سے بنانے والے دنیا کرکٹ کے واحد بیٹسمن تھے یعنی کہ دس ہزار انہوں نے رنز جو چیس کی ہے جلدی انہوں نے بنائے تھے دوسرے بیٹسمن کے فور انڈرڈ ناٹوٹن کا بہتنی سکور رہا ہے 34 سنچریز اور 48 فیفٹس کے مدد سے انہوں نے یہ ٹوٹرزنز بنائے ہیں 52.88 کی آوریج سے بنان لائرہ نے سار گیری سوبرز کا ریکارڈ جو 365 رنز نہ ٹوٹکا تھا انہوں نے یہ دوڑا تھا اور انہوں نے 365 رنز بنائے تھے اور بنان لائرہ نے یہ 766 منٹ بیٹنگ کی اور 338 بالز کا انہوں نے سامنا کیا تھا اور 45 فورز انہوں نے لگائے تھے 69.70 ان کا سٹرائک ریٹ رہا تھا اور یہ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف بنائے تھے لیکن میتھیو آرڈن نے جو برین لائرہ کا یہ ریکارڈ توڑا 2003 میں یعنی کہ تقریباً یہ ریکارڈ برین لائرہ کا انہوں نے نو سال بعد توڑا تھا اور انہوں نے 300 ایٹی رنز بنائے تھے لیکن یہاں پہ ٹسٹ میچ انجیا کرکٹ کی اسٹری یعنی کہ نئی اسٹری بنی ٹسٹ میچ کی یعنی ٹسٹ کرکٹ میں اور برین لائرہ کی تروں جنہوں نے اسٹری میڈ ٹویس برین لائرہ انبلیویل ہائی سکورس جرنی اور برین لائرہ نے دوبارہ یہ ریکارڈ جو کہ گریس سو بس کے ریکارڈ کو توڑ گرنون نے 370 بنایا تھا اور میتھیو ہائیڈن نے 380 رنز بنا کر برین لائرہ کا ریکارڈ توڑا تھا لیکن حیرت انگیز دور پہ جی ہاں یہ گریس سو بس کا ورڈ ریکارڈ جو کہ لائرہ نے توڑا تھا اور میتھیو ہائیڈن کے پاس لائرہ کے ریکارڈ کے بعد یہ چلا گیا تھا اکتوبر دوہزار تین کو میتھیو ہائیڈن نے اسٹریلیا میں پرد کے مقام پر برین لائرہ کا یہ ریکارڈ توڑا اس کے بعد برین لائرہ نے جی ہاں برین لائرہ نے دوبارہ یہ ریکارڈ صرف 6 ماہ تقریب انبات دس سپریل 2004 کو جب انگلینڈ کی ٹیم ویسنڈی کی دور پر تھی تو برین لائرہ نے ایک بردن پہ پھر برین لائرہ نے ایک مرتبہ پھر میتھیو ہائیڈن کے ریکارڈ کو توڑ کر 400 نہ ٹوٹ کی زب دس اور ورلڈ ریکارڈ انہیں کھیل کر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا اور دنیا ایک ریکارڈ کے پہلے بیٹسوین بنے جنہیں اتنا بڑا ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کیا کیوں یہ ورلڈ ریکارڈ سرکیری سوبرز ریکارڈ کے بعد برین لائرہ کے پاس کیا برین لائرہ سے تھوڑا سے بعد میتھیو ہائیڈن کے پاس رہا اور پھر برین لائرہ نے دوبارہ ریکارڈ چھین لیا اور آج تک یہ ریکارڈ اور کوئی بھی بڑسوین نہیں بنا سکا ہے نہیں اس ریکارڈ کو توڑ سکا ہے آج تک یہ ریکارڈ انبیٹن اور انبلیب ایول ہے انبلیب ایول ہے اور انفرگٹیبل بھی آج اتنے اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت زیادہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں